اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت حل پر آنے والی ہے کیونکہ یہ سب کچھ جو میں نے فیس کیا جس کے بارے میں میں نے بہت سالے ریسرچ کیا جس سب کو میں بتانے لگی ہوں اور سب سے میجور ایشو جو مجھے تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور سب کے پاس اپنے اپنے ایکسپیرینس تھے تو مجھے بہت مشکل سے ہینڈل کرنا پڑا گھوگل ہی سب کچھ تھا میرے لئے اور سم ٹائمز گوگل پہ بھی بہت رانگ انف ویڈیو آپ کے د Tradition زندگان خ اپنے 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 آپ کو جب پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کوicionی نہیں ایسکیت کا حرحت کرنا ہو گ ressort98 دب tienen اپنے تر ہوتے مجھے کہ آپ کوپورا نہیں ہے تو کرا موٹن کھ لتا ہے کسی ویڈیو نikan خ او بعد با سے موڈیگ کرنے produk Nakchlに ہے جو اسے دارگ دانے والے تیجان بننے والے تارگ69 عرد دیں کیونکہ اپنے اپنے آپ کو جب اپنی اپنے مفروانٹ کرنے وال Perewic کرتے ہیں اور وہ نہیں infertilize ہو سکتا کیونکہ آپ کو پرگننسی نہیں ہوتی تو آپ کو پیریٹس ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ implant کر لیں تو وہ آپ کو پیریٹس کی جگہ پرگننسی ہوتی ہے exact 14 days بعد اور آپ کو یہ مائنڈ میں بٹھانا ہوگا کہ جسی پیریٹس ہیں یہ اس دن آپ کو پرگننسی کبھی پتہ چل جائے گا اکثر لوگوں کی ویک پرگننسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو وان ویک آفٹر انٹیلیٹ پیریٹس آپ کو پتہ چلتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ مجھے ان میں سیکنڈ پرگننسی پہلے دن ہی پتہ چل چکا تھا so آپ کو implantation bleeding 6 ویک سے پہلے ہوتی ہے اور 7th اور 8th ویک جس میں فیٹل پور نظر آ جاتا ہے پہلے 8th ویک سے آپ کو نائی ہے 3rd month آپ کا start کروا دیتی ہیں doctors so مجھے 1st پرگننسی میں I was miscaling at 7th ویک اور سب مجھے بول رہے تھے کہ the blood is minor it can be implantation implantation bleeding نہیں تھی وہ وہ پہلے وہ تھوڑے فلو میں آئی پھر کرتے کرتے وہ تیز ہو گئی آپ کو یہ چیز مائن میں رکھنے پڑے گی کہ 6th ویک پہ کبھی implantation کا fresh blood نہیں آسکتا ٹھیک ہے ہمیشہ وہ brown discharge کی صورت میں آئے گا کیونکہ brown discharge indicate کرتا ہے old blood کو اور اگر آپ کو 4th ویک میں implantation bleeding نہیں ہوئی تو 5th یا 6th میں جا کے آپ کو fresh blood نہیں آئے گا ٹھیک ہے وہ brown discharge آئے گا اور brown discharge کبھی پاس ہو جائے اس کا کوئی اس طرح کا مطلب نہیں ہے کہ وہ implantation ہے یا کچھ بھی brown discharge old blood ہوتا ہے جو کسی ٹائم پہ بھی پاس ہوا اور بائے ریلیٹ نکلا ہو ٹھیک ہے تو مجھے 7th ویک پہ سب بولتے رہے کہ implantation ہے مجھے minor blood سے pink fresh blood سے dark red میں اور red سے کرتے کرتے clout میں مسکارج ہو گیا میرا ٹھیک ہے تو یہ point سب کا clear ہو گیا کہ implantation 6th week سے پہلے ہو گی اچھا جی اب 2nd pregnancy میں مجھے کیا ہوا کہ 6th week میں brown discharge پاس ہوا جو کہ مجھے کیا ہے اس کے لئے کیا ہے مجھے کیا ہے کیونکہ اتنا ایک اسپیریمس تھی تھا مجھے پر اس بھی مسکارج میں گئی اور 2nd مجھے یہ تھا کہ میں بھی it is also an early مسکارج again تو میہ ڈاکٹر کے پاس کہ everything was fine it was implantation bleeding it was old blood جو لیٹ پاس ہوا اور 14 days بعد مجھے ڈاکٹر نے دو دوارہ بلایا as i said in my previous video کہ میرا سیک اور سب کچھ جا کے exact 8th week پرنا چاہایا اور الحمدللہ اللہ انکہ نے بہت شکر کیا اور سب کچھ ٹھیک چل سو i hope کہ آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ implantation bleeding اور period bleeding میں کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے periods bleeding totally وہی ہوتی ہے normal bleeding سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے اور implantation کا صرف ایک سپور لگتا ہے اور miscarriage میں ایسا درد ہوتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سو آپ کو implantation 6 week سے پہلے ہوگی 6 week میں ہوگی تو پران ریش بلد نہیں اور اگر فریش بلد ہے سکریج ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی رہی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی 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 تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ میسج کر سکتے ہیں اور جتنا according to my research according to my previous pregnancies میں آپ سب کو بتاؤ گی اور جتنی حد ہو سکی میں کرنے کی کوشش کرنے تب تک کیلئے اللہ حافظ